بے کربلا کی عزت و عظمت پہ ملک باجمات بوازی بلند صلوات سلی اللہ محمد ذکر پاک کی روحانیت کی وسط کے لیے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ دا کرتے ہوئے ملک باجمات بوازی بلند صلوات اس ذکر کے حقیقی وارث امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پہ ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ملک باجمات بوازی بلند صلوات اعوذ باللہ السمیل غلیم من سیطان لاغیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا خصوصاً علیہ اشرف الانبیاغ العبد المغید ورسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل کاسم محمد اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ تیبین تاہرین المغسومین اللہ زینہ ازہب اللہ انہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ ولانت اللہ علیہ وآلہ کوم القاذبین بے شمار اما بعد فقد کال اللہ تبارک وطالعہ فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سما اور رسنا الكتاب اللذین استفائنا من عبادنا بارگاہ کی روحانیت کی وسط کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے ملک باجمات باواز بلند صلی اللہ سب نے درود پڑھا ہے لیکن آہست آواز سے پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے سب صلاح پڑھ رہے ہیں اللہ مرشاہ حضرات زیوکار محبانِ آلِ اطہار شیعانِ حیدرِ کررار برادرانِ اہلِ سنت ساکنانِ بسمِ معرفت سرمستانِ بادِ فِلَایت حمدللہ بَدْتُ فَحْلِ چَهَارْدَ مَعْسُومِينَ عَلَيْهِ مُسْسَلَامِ عزت و عبرو کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ عشرہِ محرم الحرام کی آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے تین روزہ مجالیس میں جو گزارشات جو معروضات بیان کی یقیناً اس کے نقاد آپ کے مقدس سماعتوں کی حافظوں میں محفوظ ہوں گے اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی حدیع سماعت ہے عزازت ہے نا بات کا آگاز کیا جائے آج کی میری نوکری ذرا کسی اور نہر سے ہے اور انشاءاللہ رحمان آپ سب اسے بڑے محبت سے وصول فرمائیں گے اہلِ بیتِ اطحار کے گھر کی تین سیڑیاں ہیں اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے گھر کے تین ملازم ہیں اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے گھر کی تین کلاسے ہیں پہلی کلاس کا نام شریعت ہے دوسری کا نام محبت ہے تیسری کا نام معرفت ہے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے بعد آگے میری منزل بلکل جمن شاہ جی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ شریعت معرفت اور محبت ہیں یہ تینوں اہلِ بیتِ اطحار کے در پہ جھگی ہوئیں لیکن تینوں کے اپنے اپنے اصول ہیں شریعت کے اپنے اصول ہیں معرفت کے اپنے اصول ہیں اور محبت کے اپنے اصول ہیں ہیں تینوں اہلِ بیتِ اطحار کے گھر پہ ہیں تینوں دہلیزِ سیدہ ایک ہونہ ان پہ ہیں لیکن شریعت معرفت کو نہیں مانتی معرفت شریعت کو نہیں مانتی اور محبت ان دونوں کو نہیں مانتی انشاءاللہ بڑے شکین کے ساتھ یہ نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے مزید اور دعاوں کو وصول کروں گا ہیں تینوں بطول کے ہی گھر پہ ہیں تینوں یہیں سے کلاس لے رہی ہیں لیکن اس کے اپنے علیدہ اصول ہیں معرفت کے اپنے اصول ہیں اور محبت کے اپنے اصول ہیں آؤ ذرا روحانی طور پہ سب مسجد نبوی میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھیں شریعت کا کیا اصول ہے معرفت کا کیا اصول ہے اور محبت کا کیا اصول ہے عام مسجد نہیں ہے مسجد نبوی ہے عام نبی نہیں ہے سید الانبیاء ہے عام نمازی نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے نبیوں کے سلطان حالت قیام میں کھڑے ہوگے اللہ اکبر کا اللہ اکبر کے بعد قیام کیا قیام کے بعد رکو کیا رکو کے بعد سجدے میں گئے شریعت کہتی ہے سجدے میں سر رکھے ایک مرتبہ سبحان ربی العلا وابحمد ہی پڑھنا واجب ہے تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہے پانچ مرتبہ پڑھنا سنت ہے چھ مرتبہ پڑھنا ممدو ہے سات مرتبہ پڑھنا مباہ ہے آٹھویں مرتبہ کوئی پڑھے آپ پڑھو میں پڑھو شریعت کہتی ہے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ ادھر محمد مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ادھر بطول کا پیٹا خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے سب کی سب کے سب صحابی اور محمد مصطفیٰ سجدے میں سر رکھے تھے ادھر حسین نے چلنا شروع کیا جس جس کی پشت پہ حسین کا قدم آیا کوئی سلمان بنا کوئی بوزر بنا کوئی مقداد بنا کوئی کمبر بنا کوئی سلمان بنا کوئی بوزر بنا ادھر بطول کے بیٹے حسین ابن علی نے پشت رسالت کو مسلح بنایا پشت رسالت پہ بیٹھ کے شریعت نے کہا پر سبحان رب یا لانا وبحمد ہی نبیوں کے سلطان میں پڑا سبحان رب یا لانا وبحمد ہی دوسری مرتبہ پڑا سبحان رب یا لانا وبحمد ہی تیسری مرتبہ پڑا سبحان رب یا لانا وبحمد ہی پانچویں مرتبہ پڑا سبحان رب یا لانا وبحمد ہی ساتویں مرتبہ پڑا سبحان رب یا لانا وبحمد ہی شریعت نے محمد سے کہا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ معرفت کی کلاس آگے آئی شریعت سے کہا پیچھے ہاتھ تجھے نہیں بتا پوشت پہ حسین بیٹھا جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو شریعت کہہ رہے سار اٹھائیں مارفت نے کا پیچھے ہٹو تجھے نہیں پتہ پشت پہ خوزین بیٹھا ہے مومنین اکرام شریعت کے اپنے اصول ہیں مارفت کے اپنے اصول ہیں اور جمع شاہ جی محبت کے اپنے اصول آؤ ذرا قرآن کبھی سفر کر لیتے ہیں قرآن سے پھوچھتے تو ہی بتا یہ شریعت مارفت محبت ہے کیا قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحبہ شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحبہ کلمہ تھے دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے میں قلیم اللہ ہوں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں اتنا میرا مقام ہے اتنا میرا مرتبہ ہے اتنا میرے پاس علم ہے دل میں سوچا دریا کے کنارے بیٹھے تھے آسمان سے ایک پرندہ آیا پرندے نے آکے چونچ میں پانی کا کترہ لیا مشرق کی طرح پھینکا پھر چونچ میں پانی کا کترہ لیا مغرب کی طرح پھینکا پھر چونچ میں پانی کا کترہ لیا موسیٰ کے سامنے پھینکا حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اس عمل کو دیکھ کے مالک یہ اس نے کیا کیا کہ موسیٰ خود پوچھ لے تھوڑا سسا دینا موسیٰ خود پوچھ لے آج خیاریت ہے طبیہ ٹھیک ہے مولا صحت کاملہ اور آجلہ آتا فرمائے آج چہرے پہ کچھ تھکاوٹ کی حسار نظر آ رہے ہیں اپنی اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے سمیت میرے مل کے باجمات بواز بلند سلوہ الحمدللہ مومنین اکرام جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ اس پرندے نے کیا کیا ایک پانی کے کترہ مشرق کی طرح پھینکا ایک مغرب کی طرح پھینکا ایک میرے سامنے پھینکا اللہ رب العزت نے کہا خود پوچھ بول کے بتائے گا پوچھا یہ تو نے کیا کیا کہا اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تو دل میں سوچ رہا تھا میرے پاس اتنا علم ہے میرا اتنا مقام ہے میرا اتنا مرتبہ ہے میری اتنی توقیر ہے اللہ کہہ رہا ہے چھونچ میں پانی کا کترہ لے مشرق کی طرف پھینکا اور کہتے اللہ کہہ رہا مجھے مشرق کی قسام مغرب کی طرف پانی کا کترہ پھینکا اللہ کہہ رہا مجھے مغرب کی قسم مشرق اور مغرب کی قسم کھا کے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے موسیٰ تیرے سامنے پھینکے اللہ کہہ رہا ہے علم پہ اتنا ناز نہ کر علی کے سامنے تیرا علم اس قطرے کے برابر بھی نہیں جیو بھائی جیو جیو بھائی جو سامنے بیٹھے ہو بسم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحبہ شریعت دل میں ناز کیا اللہ نے کہا موسیٰ خیزر کے پاس جا حضرت خیزر علیہ السلام کے بعد بارے میں بعض روایات کہتی ہیں نبی تھے لیکن بعض اکثر روایات جو متفق علیہ ہے وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے وہ ولی تھے نبی ولی کے پاس آ رہا ہے بسم اللہ بہت شکریہ نبی ولی کے پاس خیزر علیہ السلام کے پاس جاؤ حضرت خیزر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہا چھا اگر آپ آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے تو پھر جو کروں گا پوچھنا نہیں کیا کیا ہے پوچھنا نہیں کیا کیا ہے کہا چھا ٹھیک ہے دونوں میں بات دہ ہو گئی سفر شروع کر دیا چلو اور آسان کروں موسیٰ کے پاس شریعت ہی خیزر کے پاس معرفت ہی تاہر تیری زندگی ہو مولا تجھے سلامت رکھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت ہی خیزر علیہ السلام کے پاس معرفت ہی اب میں نام موسیٰ اور خیزر نہیں لوں گا میں کہوں گا شریعت اور معرفت سا سا چل رہی تھی جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے خیزر علیہ السلام نے کہا تھا جو کروں گا پوچھنا نہیں ہے کیا کیا ہے اب شریعت اور معرفتہ کٹھے سفر کر رہی تھی معرفت نے کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا شریعت کام کے بھول اٹھی یہ کیا کیا شکریہ شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اب آپ ساتھ چل پڑے ہو جیسے ہی معرفت نے سراخ کیا شریعت نے کام پنا شروع کر دیا یہ کیا کیا کم منع کیا تھا پوچھنا نہیں ہے منع کیا تھا سوال نہیں کرنا کہا اچھا اب نہیں یہ اب یہ آخری ہے اگلی بار نہیں پوچھوں گا آگے چل پڑے جیسے ہی جا رہے تھے گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا جیسے ہی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا مارفت نے تلوار نکالی اور دیوہ تلوار نکال کے اس کو قتل کر دیا جیسے ہی قتل کیا شریعت پھیل پہ اوٹھی بھائی تھوڑا سسا دینا شریعت آج دور کا سفر ہے روزانہ میں چار مجالیس کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت جہاں پہ مجلس نوکری کر کے ہر جگہ پہ مطمئن ہوں لیکن جہاں سارا دن کی مجھے تھکاوٹ گھول جاتی ہے وہ الرحمن ڈارڈن ہے لہٰذا رحمان کے صدقے میں رحمان کے ماننے والے بیٹھے میرا تھوڑا سسا دینا آپ نے آج دکاوٹوں میں اضافہ نہیں کرنا جیسے ہی مارفت نے بچے کو قتل کیا شریعت کانپ اوٹھی کانپ کے کہا یہ کیا کر دیا کہا منع کیا تھا منع کیا تھا پوچھنا نہیں ہے کہا اچھا اب پھر دوبارہ نہیں پوچھوں گا آگے جا رہے تھے بھوک لگی بھوک لگی مارفت نے شریعت نے مارفت سے کہا موسیٰ نے خیزر سے کہا آؤ گاؤں میں چلتے ہیں جا کے کھانا لے گئے ہیں گاؤں والوں نے چمنچا جی ان کو لنگر نہیں دیا جیسے ہی باہر آئے ایک دیوار گر رہی تھی گرتی ہوئی دیوار کو دے کے مارفت نے شریعت سے کہا آؤ مزدوری کرتے ہیں آؤ مزدوری کرتے ہیں آؤ کھانا کھاتے ہیں آؤ مزدوری کرتے ہیں جیسے ہی کہا مزدوری کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے روٹی نہیں دیتی تو سیدھے کم کروا رہے ہو کہا میں نے منع کیا تھا سوال نہیں کرنا تب میں نتیجہ دوں جو اور نتیجہ سننے کے لیے پیتا بیٹھے رہے کہا اب آپ کی جھوٹی اب آپ میرے پاس نہیں نہیں سکتے اب آپ میرے ساتھ زیادہ نہیں وقت گزار سکتے کہا چھچ بھیج ہی رہے ہیں تو پھر یہ تین کام ہی بتا دیں شکیہ کیوں یہ تین کام ہی بتا دیں شکیہ کیوں کہا وہ جو میں نے کشتی میں سراخ کیا تھا اس کشتی نے جانا تھدریہ کے گنارے پہ ہر اس ورد کا پانچھا ہر کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا یہ جو کشتی کا ملا تھا اس کا گزارہ اسی کشتی کے سہارے تھا جس جس کشتی میں عیب تھا اسے چھوڑ دیتا تھا جو بے عیب ہوتی تھی اسے وہ لے لیتا تھا میں نے سراخ کر کے اس کو عیب دار بھنا دیا تاکہ اس کے بچوں کا رزق چلتا رہے کہا دیوار کیوں تعمیر کی کہا دیوار کے نیچے شکیم بچوں کا مال تھا دیوار گرنے والی تھی گاؤں والوں نے مال کو ہڑپ کر جانا تھا میں نے دیوار تعمیر کر دی جب پڑے ہو گئے مالک کے امرز اپنے مال تک بھوچان گئے کہا بچہ کیوں قتل کیا کہا بچے کے ماں باپ تھے مومینہ بچے کے ماں باپ تھے مومینہ یہ بڑا ہو گئے ان کے ایمان پہ تباہ لگانے والا تھا لہٰذا میں نے تلوار نکال کے اس کے ماں باپ کے ایمان پہ تباہ لگنے سے بچانے کی خاطر اسے قتل کر دیا اسے قتل کر دیا اسے قتل کر دیا بتا چلا شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے معرفت باطن کو دیکھتی ہے ہاتھ اٹھا کے بولا ہاتھ اٹھا کے بولا شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے معرفت باطن کو دیکھتی ہے نہیں بولو گے علی حیدر یہی پڑھتا رہوں گا شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے معرفت باطن کو دیکھتی ہے نہیں بولو گے یہی پڑھوں گا شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے معرفت باطن کو دیکھتی ہے جنگ سفین تھی اور تیرے اور میرے مولا علی تھے مالکِ اشتر نے علی نے ایک ہزار لوگوں کو فننار کیا مالکِ اشتر نے ایک کم ایک ہزار لوگوں کو فننار کیا مالکِ اشتر تلوار چلا رہے تھے اور ذہن میں سوچ رہے تھے آج ایک اور قتل کروں گا علی کے برابر ہو جاؤں گا علی نے بھی ہزار قتل کیے میں بھی ایک اور کر کے آج ہزار بندوں کو قتل کروں گا علی کے برابر ہو جاؤں گا ابھی ذہن میں سوچا ہی تھا علی کا گوڑا قریب آیا اور قریب آگے کہا مالکِ اشتر میری بیعت دوبارہ کہا یعنی پہلی بیعت کو کیا ہوا کہا تیرے ذہن میں مجھ علی کی برابری کا خیال آیا ہے تیرے ذہن میں مجھ علی کی برابری کا خیال آیا ہے مالکِ اشتر تیری تلوار کے سامنے جو سہر آتا ہے تو اسے کاٹ دیتا ہے علی کی ذنفکار کے سامنے جو سہر آئے علی نہیں ذنفکار دیکھتی ہے آنے والی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے آنے والی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے جب علی نے دیکھ لیا ہے فیصلہ کر لیا آنے والی نسل میں کون کون مومن ہے پھر علی نے بلانا ہے ہمیں کیا ہے کہ انہوں میں مومن بنا دیئے تھے انہوں میں اور جو کہتے ہیں جب اس میں شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے معرفت شریعت کی اپنے اصول ہیں معرفت کے اور محبت کے شریعت معرفت کو نہیں مانتی معرفت شریعت کو نہیں مانتی اور محبت ان دونوں کو چلو آپ سب مومن تو ہو گئے ہو لیکن آپ کے اتمنان قلب کے لیے کیونکہ مومن ابراہیم بھی ہو گئے تھے اتمنان قلب نہیں ہوا تھا آپ کے اتمنان قلب کے لیے آوزرہ غدیر خم میں چلتے ہیں فضل بھائی آوزرہ غدیر خم میں چلتے ہیں بادشالی کی ولایت کا اعلان ہوا اعلان ہونے کے بعد واپس مدینے میں آئے چونکہ آج گرمی زیادہ ہے اور اگر محشر کی گرمی سے بچنا ہے تو پھر اس گرمی میں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ گرمی کچھ نہیں ہے جتنی محشر کی گرمی ہے اور مومنین اکرام اراب چار اناثر ہیں چار اناثر آگ پانی مٹی اور ہوا ان چاروں پہ آلے محمد کی حکومت ہے آگ پہ حسین کا ماتم ہوتا ہے ہواوں میں حسین کے نوحے گونچتے ہیں پانی پہ حسین کی سبیلیہ چلتی ہے مٹی پہ حسین کی مدین چلتی ہے بھائی توجہ ہے بھائی توجہ ہے مجھے پتا ہے کہ آگ گرمی زیادہ ہے اور ہمارے علاقے لاہور میں ویسے بھی گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے بنشبت اسلام آبا ٹیکسلا کی طرف تو میں تو پھر شیروانی پا کے بیٹھا ہوں بولنے نہ مومن لکھ رہا تھوڑے سا ذرا ساتھ دینا شریعت کی اپنے اصول معرفت کے اپنے اصول بیٹھے رہے ہیں محبت کے اپنے اصول غدیر خم علی کی ولایت کا اعلان ہوا جیسے ہی اعلان ہوا غدیر خم سے مسجد مدینہ میں واپس آئے ایک شخص آ گیا جس کا نام حارس بن نمان فہری تھا وہ آ کے کہنے لگا شریعت کے اپنے اصول معرفت کے اور محبت کے یہ آ کے کہنے لگا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کہاں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا کہتا جو اللہ کہتا ہے وہ ہی کہتا ہے کہاں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے اگر کسی بڑوں کی محفل میں کوئی چھوٹا بول پڑے نہ وہ نہیں بولتا اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بولتا اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں تو بولی ویکھی جائے گی یہ نہیں بول رہا تھا اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ تھے توجہ ہے مومنین اکرام اور اس نے بہت شکریہ اور اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے جعفی صاحب کہیں اہم ہی کہے شڑیس یوں نہیں عذاب آوے سالہ سائلون بے عذاب واقعہ للکافرین سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مجھ پہ عذاب آئے عام عذاب نہیں للکافرین وہ جو کافرین کے لیے ہوتا ہے پتہ چلا جو علی کی ولایت کا انکار کرے عذاب قرآن وہ کافر ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سارے بولو جیسے ہی اس نے عذاب مانگا ایسے نہیں مانگا تھا یہ عرب کے لوگ یہ بڑے سیانے لوگ تھے پروفیسر صاحب یہ جانتا تھا اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے کہ محمد جب تک تو ان میں مجود ہے عذاب نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کے بولا جو سمجھ کے ہو مولا تجھے سلامت رکھ رہے مولا تری ولایت میں غزت پیدا فرمائے مولا معرفت میں غزت پیدا فرمائے یہ جانتا تھا اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے محمد جب تک تو ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا اس نے کہا عذاب آنا نہیں ہم کہہ دیں گے دیکھا انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے یہ شریعت کی چھتڑی لے کے کھڑا تھا یہ شریعت کا عمریلہ لے کے کھڑا تھا یہ شریعت کی چھتڑی لے کے شادی کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا عذاب آئے عذاب آئے قرآن اور شریعت دیکھ رہی ہے کہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا شریعت کانپ رہی تھی مارفتنے کا پیچھ ہاتھ علی کی ولایت کا منکر ہے اور یہ جملہ میں سہر کسی کے لیے نہیں کہنے لگا جس جس کا حصہ ہوگا وہ وصول کرے گا مارفتنے کا پیچھ ہاتھ مسجد میں علی کی ولایت کا علکار کر رہا شریعت کی اپنے حصول تھکا نہیں مہین تھکا نہیں مومنی مہین دوسری آج جنہ گرمی تو انہوں لگے گی میں انہوں آج ہو رکھے چلا گا نا جنہ نا جنہ ہائے 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 سوال سولی گا کرل میں خاجہ ویس کرنی کو پتا چلا محبت کے دعوے کے ساتھ میں دلیل دے رہا ہے شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو زخمی نہ کرو شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو زخمی نہ کرو احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے ٹوٹے نہیں تھے کیونکہ دانتوں کا ٹوٹ جانا عیب ہے اور میرے نبی بھی ہے شعبہ شعبہ آپ جیو مولا آپ کے والد کے طرح جات پڑھنے فرمائے آپ جیو مولا رانہ صاحب کے بیٹے کو اولاد نرینہ سے صرف اراز فرمائے وہ جو میرے بزرگ سامنے بیٹھے مولا آپ کو صحت کاملہ اور راجلہ فرمائے شریعت کہتی ہے اپنے آپ روز اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے گئے شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو زخمی رسول کے دندان مبارک زخمی ہوئے دانتوں سے خون نکلا یہ رسول کا صحابی کرن میں بیٹھا تھا اور صحابی وہ جس نے دیکھا نہیں ہے رسول کو محتاب قاسمی مولا کی نوکری کر رہا ہے مولا سلامت رکھے مومنین اگرام دیکھا بھی نہیں تھا صرف سنا میرے رسول کے دندان مبارک زخمی ہوئے ہیں اس نے پتھر اٹھایا شریعت نے کہا زخمی نہ کر مارفت نے کہا پتھر اٹھا شریعت نے کہا تجھے کیا پتا کون سا زخمی ہوا ہے مارفت نے کہا پھر اچھا یہ لے یہ لے یہ لے یہ ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے ہاتھ اٹھا کے ماتم ہی ہاتھ اٹھے گا جو ماتم کرتا وہ ہاتھ اٹھا کے پونے جیسے ہی مارفت کی کلاس میں خاجہ ویس کرنی عاشق رسول نے اپنے دانتوں کو توڑا سارے کے سارے دانت توڑ دیئے سارے کے سارے دانت توڑ دیئے اللہ نے مارفت کی کلاس کا وظیفہ جاری کر دیا مچسوس سے پھم جنت سے پھال آیا جسے آپ اور میں کیلہ کہتے ہیں جسے آپ اور میں کیلہ کہتے ہیں شاہ دو رسول کے ماتمی کی نیاز کھانی چھوڑ دو یا پھر ماتم پہ فتوے نانا بھائی بھیر کہتا ہے بھائی بھیر کہتا ہے جنت سے دانت سارے ٹوٹ گئے تھے نیند نکل تو سکتے نہیں تھے بچے تو تھے نہیں کے نوے نکل آنڈے ہیں اللہ نے جنت سے پھال بھیجا نیاز بھیج دی بسم اللہ بھائی صدقے وہ نیاز آئی کیلا اور مارفت کی کلاس کا یہ وظیفہ جاری ہو گیا جیسے ہی وظیفہ جاری ہوا اور اس رسول کی نیاز کو ہم سب کھاتے ہیں یا تو رسول کے ماتمی کی نیاز کھانا چھوڑ دو یا پھر ماتم کو تسلیم کرو چلے ایک اور جملہ کہتا ہے تو پھلوں میں سے واحد پھل ہے کیلا جسے کیڑا نہیں لگتا یا علی یا علی جوان بولے ماتمی بولے عزدار بولے نوحہ خان بولے جو بیٹھے ہو یہاں پہ پھلوں میں سے واحد پھل ہے کیلا تاہر جسے کبھی کیڑا نہیں لگا جب ماتمی کی نیاز کو کیڑا نہیں لگتا ماتمی بے عذاب کیسے آسلتا ماتمی بے عشق ماتمی بے عزدار ماتمی بے عشق وقت ہوتا میں مزید ہو رہا کی بڑھا آپ دیکھ رہے ابھی تک شریعت اور معرفت پر رکھا ہے محبت کہاں پہ ہے بے خوف و خطر خود بڑا آتش نمرود میں عشق جہاں ابراہیم محبت خدا میں آگ میں کود رہا ہے وہاں محبت کے اپنے حصول ہیں آج آپ یہاں پہ سارے بیٹھے ہو اتنی سخت گرمی ہیں تو یہ محبت آل محمد میں بیٹھے ہو یہ ان کا کرم اور فضل ہے معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کسی پہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اولاد اور رزق نہیں دیتا اس کے دل میں آل محمد کی محبت یہ آل محمد کی محبت کا نام ہی زالک فضل اللہ یوتہی میشہ ہائے 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 وہ اپنا فضل آتا کرے جس کے بارے میں وہ چاہے اسے وہ فضل آتا وہ فضل محبت اہلِ بیعت آتا ہے میرے بھائی نے کہا ہے آج تُو نے اس کا ذکر کرنا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا آجرکو من اللہ آجرکو من اللہ مولا علی حیدر تیری اس کاوش کو محنت کو عقیدت اور معرفت کو مولا قبول اور منظور فرمائے مولا اس کے والد کے دراجات میں بلندی روست پیدا فرمائے یہ ماں باپ کی تربیت بول رہی ہے یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے عزدارہ نے امامِ مظلومِ کربلا گو اصغر تھا لیکن تھا یہ بھی علی بے شک اصغر تھا لیکن ہے یہ بھی علی علی اصغر پانی پینے کے لیے چھے مہینے کے بچے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے یہ پانی کا گلاس ہے اس میں یہ دو انگلیاں ڈھوئے یہ جتنے کترے گھر رہے ہیں چھے مہینے کے بچے کے لیے غنگ دو کرنے کے لیے یہ کترے ہی کافی ہے مسلمانوں نے پانی کا ایک کترہ کو جہاں دیموں کا دیر مار دی عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ مکمل شہادت نہیں پڑوں گا دور کا سفر ہے بات کو قریب کرنے لگا پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں یکم محرم سے اپنے زیور اتار دیا کرو کسی کے کانوں میں کوئی بالیاں ہے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں ہے اسے اتار دو کیونکہ شام غریبہ کے بار زینب کے ہاتھوں میں رسولہ جائے گی عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ اور اگر ہو سکے تو پردہ داروں میں اگر کوئی ماں بیٹھی ہے جس کی گود میں کوئی چھوٹا پچھا ہو تھوڑی دیر کے لیے اسے گود سے ہٹا دوں اسغر کی ماں دے کے یہ نہ کہے تیری بودہ دار ہے میری گود چھڑ گئی عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ مولا تیرہ ماں تا مرحائے کبھول فرمائے اسداران ایمام مظلوم کربلا جنگ کا اصول ہوتا ہے جو جتنا بہاتر ہو وہ سب سے آخر میں جاتا ہے یہ جنگ کے قوانی میں سے ایک قانون ہے جو جتنا بہاتر ہو وہ سب سے آخر میں جاتا ہے خود سوچو ربا عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ مولا تیرہ ماں تا مرحائے کبھول کرے جنگ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا بچوں کا تصور تو ذہن میں لاؤ پھر تجھے پتا چلے تجھے اپنے بیٹے سے اتنا بیار ہے حسین کو اسغر سے کتنا بیار ہوتا اسداران ایمام مظلوم کربلا ادھر بی بی رباق نے اسغر کو پیار کیا ادھر حسین نے میدان کربلا میں استغاثہ پھلت کیا حالم ناظر ین سرنا ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ازداران حسین یہ استغاثہ پھلت ہونا تھا کہ خیام حسینی میں قرحان قرحان برپا ہویا جیسے حسین واپس آئے زینب یہ سب لوگ کیوں رہی ہیں کہ جب سے کہنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا اسغر کو چولے میں لٹاتے ہیں اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے کہ لاؤ میرا اسغر مجھے دو ازداران حسین ابن علی جناب روباب نے چھ مہینے کے اسغر کو لپاس پہلایا چھوڑنا سا امامہ سر پہ پہلایا سر پہ پہنا کے ہرسگر کو ہاتھوں پہ لیا ہاتھوں پہ لے کے حسین میدان کربلا میں آئے میدان کربلا میں آنا تھا حسین کی طرف سب نے دیکھا رو کے مظلومیت حسین کی سطر سننا انہوں نے کہا حسین کوئی بس نہیں چلا اب قرآن لے آیا ہے مولا تیرا ہائے قبول کرے مولا تیرا ہائے قبول کرے حسین کوئی بس نہیں چلا اور قرآن لے آیا ہے حسین کہتے قرآن نہیں ہے یہ قرآن کی مثل ہے یہ قرآن کی سورہ ہے یہ قرآن کی شبیح ہے یہ ناتی کے قرآن ہے میرے لال کو پیاس لگی ہوئی ہے کہا حسین حسین جب تک یہ خود مانگے گا نہیں تب تک دیں گے نہیں حسین نے کہا اصغر باپا کی عصمت کی قواہی لے وزدالہ نے حسین جیسے کہنا اصغر بھول اللہ کرے اس سطر کو ماں باپ ضرور سمجھے جیسے کہنا اصغر بھول اصغر پانی مانگ حسین کہتے میرے کندے پہ ہاتھ آیا میں نے کہا اما فضاء کیوں آئی ہو اما فضاء کیوں آئی ہو کہا رباب کہہ رہی ہے زندگی میں پہلی دفاع میرا بیٹا بولنے لگا ہے اسے تو ذرا اونچی آواز سے بھولیں تیری ماں بھی سنے تو پالنا کے حسین حجر قبل اللہ حجر قبل اللہ ماں کہتی ہے نا آج میرے بیعت بیٹے نے بابا کہا ہے ماں کہتی ہے نا آج اس نے ماں کہا ہے ماں کہتی ہے نا آج اس نے دادا کہا ہے سارا دن بتاتی رہتی ہے آج اس نے ماں کہا بیٹا ماں کہ کے دوبارہ بتا یہ ماں کو پہلی دفاع بولنا بڑا اچھا لگتا ہے تا اصغر پہلی دفاع بولنے لگا ہے اصغر سے کو ذرا اونچی آواز سے بولے رباب سنے تو بولتا کیسے لگتا ہے ادھر حسین کے ہاتھوں پہ جیسے ہی چھ مہینے کے اصغر نے میر انیس کا حاجی صاحب یہ چملہ ہے میر انیس نے اپنے اشار میں یہ چملے کہے ہیں میں اشار نہیں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں وہ کہتے چھ مہینے کا اصغر تین دن کا پیاسا تھا پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زبان تالو سے چپک گئی عجرہ قویل اللہ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی زبان تالو سے چپک گئی اول العمر امام کا حکم تھا اصغر نے بول کہ کہا حق بنتا تھا نہ پانی پھیلا دے تھے ادھر ظالم نے کہا ہرملا تین ہوتھا اصغر کا کلام کو لوگ عزدارہ نے حسین مجھے معاف کرنا عرب کے اندر چھے قسم کے تین تھے ان چھے قسموں کے تینوں میں سے ایک نوک والا تین دوسرا لوہے کی نوک والا تین تیزرا تیر جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا تیز چوتھا تیر جو مدانی کا شکل کا ہوتا تھا یہ چھے قسموں کے تین تھے اس میں جو چھتا تین تھا اس کو شے شعبہ کہتے تھے یعنی تین بھال والا تین انہوں نے جنگ کے اصولوں میں یہ تیہ کیا تھا کہ یہ صرف جانور کو گرانے کے لیے مارنا ہے عزدارہ نے حسین اس نے شیش و پاتیر اٹھایا ادھر جیسے تیر کا نشانہ پاندھا ادھر رباب نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹا کے کہا اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ چونکہ تیر انداز خاندان سے تھی جہیز میں باپ نے تیر دیا تھا عزدارہ نے حسین ادھر بی بی رباب نے تیر نکالا تیر نکال کے خرملا کو مارنا چاہا حسین کا زینب رباب کو روک عورتیں جنگ نہیں لڑا کر دی اصغر جانے تیر جانے شیشوں پہ تیر مارا عزدارہ نے حسین مجھے ماف کرنا جیسے ہی تیر لگا علامہ نصیم باز رزمی پڑا کرتے تھے شیشوں پہ تیر تھا مانے کا اصغر تیرے حصے کا تیر تیرے باپ حسین کو نہ لگے اس کان سے لگا اس کان سے نکلا حسین کے بازو پہ تیر لگا روکے کا اممہ ماف کرنا میرا گلہ جھوتا تھا اممہ تیر پڑا تھا